بارش نے سندھ حکومت کی کارکردگی آیاں کر دی کراچی ڈوب رہا تھا اور پیپلز پارٹی والے سالگیرہ منا رہے تھے پیپلز پارٹی کی وجہ سے عالمی سطح پر پاکستان بدنام ہو رہا ہے رانوما پی ٹی آئی خورم شیر زمان سندھ سرکار پر برس پڑے نالوں کی صفائی کا فنڈ بے زابطگی کی نظر ہو چکا ورلڈ بینک کی طرف سے سو ارب کی گرانٹ کہاں گئی جب یہاں پہ بارش ہو رہی تھی لوگ ڈوب رہے تھے لوگ مر رہے تھے یہ بیٹھ کر زرداری صاحب کی سالگیرہ منا رہے تھے اور ان کے سارے منسٹرز ان کے ایمینیز اور ایمپی ایز جو ہیں سالگیرہ کا کیک کاٹ رہے تھے یا دوسری نظر میں اپنی کرپشن کا کیک کاٹ رہے تھے پہلی بار ایسے ہونا لگا ہے پاکستان کے اندر کے عالمی ادارے جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف ان کے سن حکومت کے خلاف تحقیقات کرنے جا رہے ہیں ورلڈ بینک جو ہے وہ ان کے خلاف تحقیقات کرے گا کہ انہوں نے جو آٹھ ملین ڈالر جو کہ سوہ ارب روپے ہوتے ہیں وہ پیسہ گیا کہاں اگر آج بھی ہم دیکھیں محمود آباد نالا وہ اوور فلو کر رہا ہے گجر نالا ڈیفرنٹ لوکیشن سے وہ اوور فلو کر رہا ہے ہمارے ایم پی اے عدیل ان کے حلقے موروں نے بتایا ہے کہ چکورہ نالا وہ اوور فلو کر رہا ہے اورنگی نالا اوور فلو کر رہا ہے تو ہمارا یہ سوال ہے صوبہ سندھ کے بلدیاتی منسٹر ناصر شاہ سعید غنی صاحب کہ یہ سوہ ارب روپے جو آپ کو ورلڈ بینک سے ملا وہ پیسہ گیا کہاں وہ کس کے جیبوں میں گیا اس کا بٹوارہ کتنا ہوا کس کس نے کھایا کس کس گھر تک پہنچا کون کون سے ہاؤز میں پہنچا اس کا بٹوارہ تو ہمیں بتا دیں کہ وہ سوہ ارب روپے ورلڈ بینک کی گرانٹ کہاں گئی ہے